چنڈگڑ میں آج گروہ وار کو سی ایس آئی آر سکشم جی پردھوگے کی سنسطان اور یوسف حامید رسائن وگیان کا کیمپ لگایا گیا یہ کیمپ سی ایس آئی آر سیکٹر 49 میں لگایا گیا تھا یہاں سبھی ڈیف ودیارتی اور ان کے شکشک موجود تھے آپ کو بتا دے کہ اس کیمپ ایوجن میں مکہ اتھیتی کے روپے ہریانہ کے گورنر شریبھندارو دتیاتری جی پہنچے اور ان کے ساتھ ہی بھارت سرکار کے دیویانگ شیو شکتی ویبھاگ کے سچیو راجیش اگروال جی بھی پہنچے باتچیت کے دوران انہوں نے کہا کہ CSIR Royal Society ہریانہ ویل فیر سوسائٹی دوارہ کیمیسٹری سکھا رہی ہیں تاکہ بچے جو ٹینتھ کے بعد جنہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے ان کے لئے ہائر ایجوکیشن کے ہی آسانی ہو سکے جو ودیار تھی دیکھ نہیں پاتے سن نہیں پاتے لیکن پھر بھی پڑھنے کی چاہ رکھتے ہیں انہیں سائن لینگویز دوارہ پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے لئے وہ سکھشک کو بھی ٹرین کر رہے ہیں میرا نام راجیش اگر والا ہے میں بھارت سرکار میں سچی ہوں دیویاں ہنگ سے شکتی کرن گھرکا راج جو سی ای 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 میں پروگرام ہوا ماننی اے گورنر صاحب بھی آئے یہاں کے تو وہ کہی کافی یونیک پروگرام تھا کیونکہ نورملی ٹینٹ کے بعد جو ڈیف بچے ہیں ان کو کہا جاتے کہ آپ سائنس اب جٹ مگت کری ہے مات فیزکس کیمسٹری 맞 کری ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ سیگہ سیگار جیسی سنسان سامنے آ رہی ہے ان کے ساتھ میں رویل سوسائیٹی ہے ہریانہ ویل فیر سوسائیٹی فور سپیچ اینڈ ہیرین بیرڈ ہے یہ سب ملکے بچوں کو کیمسٹری سکھا رہے ہیں اور ہم بھارت سرکار کے ساتھ ملکے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیمسٹری کی تین چار سو ٹرمز اور فیزکس وغیرہ کی بھی بنائیں ہائر ایجوکیشن میں تاکہ بچوں کو جو پڑھائی کرنا چاہتے ہیں ان سبجیکٹس میں سائن لائنگویج میں ان کو یہ سبجیکٹس سیکھنے کا موقع ملے تو ہم ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں گے اس سبجیکٹس میں انٹرپریٹرز کو بھی اور بچوں کو یہ موقع ملے تاکہ وہ چاہے سائنٹس بننا چاہے چاہے سرکاری نوکری کرنا چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہے اس سیکٹر میں بہت اپورچونٹیز ہیں تو ہمارا بھارت کے باقی حصوں سے بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے چاہے وہ ڈیف بچے ہوں چاہے بلائنڈ بچے ہوں چاہے دوسرے ایمپیورمنٹس والے بچے ہوں وہ بہت اچھا کرتے ہیں آج یہاں سو سے اوپر بچے تھے اب ان کا بریک اپ مجھے نہیں معلوم تو ہمارا دو بجے سے ٹیکنیکل سیشن ہے بچوں کے ساتھ تو میرا اور انٹریکشن ہوگا اس چیز میں بچوں کے ساتھ تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئٹن دھبانا نہ بھولیں